ٹیم انڈیا میچ در میچ اپنے پرشن سکو کو شرمندہ کرتی جا رہی ہے ایک کے بعد ایک ہار دیکھ کر اب کسی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر بی سی سی آئی نے ڈنکن فلیچر کو کوچھ کس بات کے لیے بنایا ہے انہیں نمبر ون ٹیم کو وجہ پتھ پر آگے بڑھنے کا منطر سکھانے کی ذمہ داری دی گئی تھی یا پھر ورلڈ چیمپن ٹیم کو فسدی بنانے کی سفاری یہ ہے ٹیم انڈیا کے کوچھ ڈنکن فلیچر جنہوں نے جب سے کمان سمالی ہے تب سے ٹیم انڈیا پتن میں ڈوپتی ہی چلی جا رہی ہے لیکن بورڈ نے اب تک کوچھ سے کیفیت مانگنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ بھائیا آخر تمہاری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کی نہیں بورڈ نے یہ سوچ کر ڈنکن کو ٹیم کا گروہ بنائے تھا کہ وہ جیت کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا منطر سکھائیں گے لیکن کوچھ فلیچر نے نہ جانے کون سا گیان باتا کہ ان کے گروہ گدی باراسین ہوتے ہی ٹیم انڈیا ارش سے فارس پر جب پہنچی ڈنگل فلیچر کو اپریل 2011 میں دو سال کے لیے ٹیم کا کوچھ بنایا گیا اس کے بعد ہی ٹیم انڈیا کا ستیاناش ہونا شروع ہو گیا وہ بھی اب کرکٹ کے ہر فارمیٹ میں ڈنگل فلیچر کے کارکال میں ٹیم انڈیا نے اب تک 20 ٹیسٹ میچ کھلے ہیں جن میں دس مہار ملی ہے اور جیت نصیب ہوئی ہے صرف 6 ٹیسٹ میچوں میں مدیشی دھرتی پر لگاتار 8 ٹیسٹ ہارنے کا کلنگ بھی فلیچر کے کارکال میں ہی بنا وہی کوچھ فلیچر کے رہتے ہوئے ٹیم انڈیا نے 38 میں سے 21 سو انڈے جیتے ہیں اور 14 میں شکست کھائی ہے اپریل 2011 کے بعد سے ٹی 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 میں بھی ٹی 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 میں بھی ٹی 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 میں کی حال خستہ ہی ہے اس دوران کھلے گئے 17 ٹی ٹی میچوں میں سے 9 میں ٹی میڈیا کو جیت ملی اور 8 میں ہار سوال یہ ہے کہ جب ٹیم کے ہارنے پر کھلانیوں اور کپتان کو ذمہ دار ٹھرایا جاتا ہے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے تو پھر ڈنگن فلیچر کو بورڈ نے کس بات کے لیے بخش رکھا ہے پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی ہے ڈنگن فلیچر یا سپوسٹ آپ کی پوری ٹیم کی تو صرف ڈنگن فلیچر نے سب کی پرفارمنس ریوی ہونی چاہیے اور سب کو آنسر ریبل ہونا چاہیے کیوں لاسٹ پندرہ سولہ مہینوں سے یا بیس مہینوں سے ٹیم کی پرفارمنس اتنی نیچی گئی ہے دیش بھر کے دگج کرکیٹر بھی اب مانگ کر رہے ہیں کہ بی سی سی آئی ویدیشی کوچ کے مہجال سے بہا نکلے اور ٹیم انڈیا کے کمان دیش کے ان پرانے دگجوں میں سے کسی ہاتھوں میں سواپے جو ٹیم کی تاکر اور خامیوں سے واقف ہیں جنہیں معلوم ہیں کہ مٹی کو سونا بنانے کا منطر کیا ہے آج تک بھی رو